اسلام علیکم میں مصف درسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو سیویل سرونٹس اپیلز رولز کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں ان کے جواب بعد دونے کی کوشش کریں گے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ اپیل کیوں کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اپیل کس اتھارٹی کو کی جا سکتی ہے وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کمپیٹنٹ ہے اپیل کو سن سکتی ہے اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتی ہے یہ کون سی اتھارٹی اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے اگر اپیلٹ اتھارٹی صدر پاکستان ہوں تب اپیل کس کو کی جائے اگر اس کی اتھارٹی جو ہے فائنل اتھارٹی جو ہے وہ صدر ہوں اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس کے نیکسٹ کس کو اپیل کی جائے گی اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے اپیل کیسے لکھی جاتی ہے یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ اپیل لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس میں کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیئے اور کون سی چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیئے اپیل کتنے عرصے تک کی جا سکتے ہیں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ڈیز ہیں یا مہینے ہیں یا وہ اقفہ ہے جس کے دوران ملازم جو ہے جو آڈرز ہوتے ہیں اپیونڈ آڈرز ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ اپیل میں جا سکتا ہے اس کے بعد ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے وہ نہیں جا سکتا یہ ساری تفصیلات ہم نے اس ویڈیو میں پڑھنی ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولئے گا بہت شکریہ سوال نمبر ایک جو ہے کہ اپیل کیوں کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک سیول سرونٹ ہے جو اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے وہ اپیلٹ آتھارٹی جو ہم آگے پڑھیں گے اس کو ان کے جو آڈرز ہیں کسی ایک ایسی آتھارٹی کے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مخالف ہیں اس کے خلاف ہیں یا رولز ریگولیشن خلاف وہ اپیل کر سکتا ہے یہ وہ گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر اگر کسی ملازم کو کوئی سزا ہو جاتے ہیں اس کے خلافہ اپیل کر سکتا ہے کوئی اس کی ٹرمزر کنڈیشن کو چینج کرتا ہے پھر بھی اپیل کر سکتا ہے اس کی پنشن کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر اپیل کر سکتا ہے اس کی پے کو کم کیا جائے اس کو یا مطلب ویڈہلڈ کر دیا پھر بھی اپیل کر سکتا ہے اس کی سروس کو ٹرمنیٹ کیا جائے گا تو پھر بھی اپیل کر سکتا ہے اسی طرح اس کی ٹرمز اٹ کنیشن کو اگر کوئی ایلٹر کیا جائے گا تبدیل کیا جائے گا پھر بھی ملازم اپیل کر سکتا ہے سوال نمبر دو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپیل کس اتھارٹی کو کی جاتی اپیلٹ اتھارٹی ہے کون ڈیزگنیٹڈ ایز اتھارٹی انڈر دی گورنمنٹ سیورٹ سرشن ای این ڈی رولز ٹوئنٹی ٹوئنٹی وہ آتھارٹی ہے جس کو این ڈی رول ٹوئنٹی ٹوئنٹی نے ڈیفائن کیا وہ سارا ایک پوشن موجود ہے اس کو اپیل کی جا سکتی ہے نمبر دو آتھارٹی نیکسٹ ایباو دا آتھارٹی ہو پاس دا اوریجنل آرڈر اصل میں اپیل اس کو کی جاتی ہے جس نے اس آتھارٹی کو کی جاتی ہے جو اس نے آرڈر پاس کیا اس سے ایباو فارغمپل آرڈر پاس کیا ڈیپٹی سیکٹری نے تو جائنٹ سیکٹری کو اپیل کی جائے گی اگر ایڈیشنل سیکٹری نے پاس کیا تو پھر سیکٹری کو اپیل کی جائے گی اس سے نیکسٹ ایباو آتھارٹی کو اپیل کی جاتی ہے آرڈر is made by the prime minister the president اگر prime minister اس کی آتھارٹی ہے تو اس کے خلاف جو اس کے اپیلٹ آتھارٹی بنے گی وہ پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر نے اگر کوئی اس طرح کے آرڈر کر دی ہے جس کو ملازم سمجھتا ہے یہ کنٹریری ہیں in the eyes of law یا اس کے بعد terms and conditions کے اس کے لئے نقصان دے ہیں تو پھر وہ پریزیڈنٹ پاکستان کو اپیل کر سکتا ہے تیسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ ہتا ہے کہ اگر اپیلٹ آتھارٹی صدر وہوں تب اپیل کس کو کی جائے گی where the plenty is imposed by an order of the president the civil servants shall have no right to appeal but they apply for review for the order اگر ملازم کے اوپر جو plenty لگائی گئی ہے تو اس کو صدر پاکستان کی approval سے لگا دی ہے بہت سے ایسے مارک میں ہیں ان کے سربراہان کو جو plenty لگتی ہے وہ صدر پاکستان کی approval سے ہوتی ہے پھر اس کی آگے next authority نہیں ہے اس کے اپیل نہیں ہے وہ پھر review کے لئے اس کے authority کو اسی صدر پاکستان کو بیجتا ہے وہ اس کو accept کر لے یا اس کو reject کر لے یہ اس کا decision ہے اب سوال نمبر چار یہ آتا ہے کہ اپیل لکھی کیسے جائے اس کے لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے لئے کون سی language استعمال ہونی چاہیے پہلے نمبر پہ یہ ہے اپیل جو لکھی جاتی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ان چیزیں شامل ہو چاہیے every appeal shall contents all material statements جو material statements ہیں جو کاغذ ہے اس کے پاس جو documentary evidence ہیں جو اس کے پاس سب کچھ ہے وہ اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے اس کو manufacture کر دیں اس کو flag کر دیں اس کو جو بھی کر دیں آپ اس کے اندر رہوالہ جب دیں گے تو پھر اس appeal کے ساتھ وہ manufacture وغیرہ بھی لگانے چاہیے arguments relied upon by the appellant اس کے بعد جو بلازم appeal کر رہا ہے وہ arguments جس کے اوپر وہ base کر رہا ہے اگر کسی rule کا حوالہ دے رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو بھی شامل کرنا شامل کرنا چاہیے اگر کسی court کے decision کا ہونا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے اگر اسی طرح کوئی instructions آئی ہیں کوئی بلاز بنے ہیں یا کسی اور محقمے میں ہیں اسی طرح ان سب کا حوالہ جات بھی اس میں شامل ہونا ضروری ہے shall contain no disrespectful or improper language اس appeal میں جب بھی آپ لکھنے بیٹھ ہیں تو اس کے اندر disrespectful یعنی عزت خلاف جو باتیں ہوتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے improper language نہیں ہونی چاہیے proper ہونی چاہیے مطلب بلو دزم بیلٹ باتیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی کوئی چیزیں ایسی نہیں لکھی جاتے ہیں appeal میں shall be complete in itself سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ appeal جب بھی لکھی جائے وہ مکمل ہو اس کے اندر کوئی فلاز نہ رہے جائے کیونکہ یہ وہ document's ہیں جو آخری تک appearance authority یعنی سپریم کورٹہ پاکستان تک جاتا ہے اگر یہاں سے appear reject ہوئی تو پھر آپ next authority جو ہے وہ fsd ہے federal service tribunal میں آپ جا سکتے ہیں اگر federal tribunal بھی آپ کا خلاف کو فیصلہ دے دیں تو پھر اس کا forum ہے میں سپریم کورٹہ پاکستان سپریم کورٹہ پاکستان میں appeal کی یہ جو پہلا document ہے جس سے اوپر آپ نے کرنا یہ سپریم کورٹ تک ہی وہی رہے گا اور اسی کے اوپر ہی سارے آپ کی proceedings based کریں گی سوال یہ ہے کہ appeal کتنے عرصے تک کی جا سکتی ہے every appeal shall be submitted within a period of 30 days of the communication of order appealed against وہ order جو آپ کو communicate ہو گیا آپ سمجھے یہ disadvantage دے گا آپ کی terms and condition کو آپ کی service کو آپ کی pension کو آپ کی pay کو آپ کی کچھ ہی بھی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف ہے اس order جب آپ کو مل جائے یعنی آپ کو ملنے سے ہے یعنی آپ اگر order آج ایش ہوا آپ کو ملا تین دن تین دن کے بعد آپ کا 30 days کا اپیلٹ شروع ہوگا تیس دن کے اندر جو اپیلٹ 30 میں نے بتائی ہیں ان کو آپ اپیل کر سکتے ہیں وہ پھر فردر ڈیسائیڈ کریں گے تیس دن ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے پھر آپ کے پاس تیس دن مزید ہوں گے آپ آگے کوٹ میں جا سکتے ہیں یعنی ٹوٹر 90 days کا یہ پیریڈ بنتا ہے آپ کو کوٹ میں جانے کے لئے یہ تھے اپیل رولز 1977 اس کے بارے میں جو سوالات میرے ذہن میں تھے وہ آپ نے بتا دیئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولئے گا بہت شکریہ